سو ہلو گائی سواگرد ہے آپ کا ڈاک سپرڈ کی اپیزوڈ نمبر 377 میں ابھی تک جو چینل پر نائے چینل کو سبسکرائب لگے تو سبسکرائب کر لو یار چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سو جیسے کہ ہم نے لاسٹ اپیزوڈ کے اینڈ میں دیکھا تھا لینفنگ یہاں پہ ایک سلیش کرتا ہے ایک سلیش کے ساتھ ہی وہ جتنے بھی اس کے سامنے لوگ رہتے ہیں ہے ان کے جتنے بھی کپڑے پر رہتے ہیں ان کو فار دیتا ہے جبکہ ایک بندہ بھی بہت زیادہ حیران ہوتا ہے ٹائچس ایک سے یہاں پہ لینفنگ نے جب سوڈ سوئنگ کی تھی تو اس کے کپڑے فٹ جاتے ہیں اور جب اس کے کپڑے فٹ جاتے ہیں تو سبھی کا بلٹ رہتا ہے وہ لینفنگ کی سوڈ کے اندر جانے لگتا ہے یعنی اس کی جو سوڈ رہتی ہے سبھی لوگوں کے بلٹ کو اپنے اندر ایبزارب کر رہی ہوتی ہے لینفنگ دیکھتا ہے ٹائچس ایک سے جتنے بھی لوگ ہیں ان سبھی کا جو بلٹ ہے وہ اس کی سوڈ کے اندر ایبزارب ہو رہا ہے اور دیکھ کے بھی لگ رہا ہے جیسے اس کی سوڈ کی پاور بڑھ رہی ہے لینفنگ بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے تو اچھا یہ دوسرے لوگوں کے جو بلٹ ہوتا ہے ان کو پیتی ہے یہ سوڈ ایسی ہے دیکھاتے ہیں ہماری لینفنگ کے سوڈ کو یہاں پر سبھی لوگوں کے جو کھون رہتا ہے اس کو اپنے اندر ایبزارب کر رہی ہوتی ہے اور یہاں پر وہ اس سے بہت زیادہ بڑھ رہی ہوتی ہے لگا تھا بار بار جو ہوتی ہے سبھی لوگوں کے جو بلٹ ہے تو اس کو کھچ رہی ہوتی ہے جبکہ وہ بندہ ہوتا ہے ٹائچس ایک ہے وہ بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے آخر یہ ہو کہہ رہا ہے اس کی جو بلٹ ہے وہ اتنا زیادہ بلٹ کو کیسے سوک پا رہی ہے تو اس نے ہمارے بلٹ کو کار دیا اس کے بعد یہ لگا تھا اور ہماری جو بلٹ اس کو سوکتی جا رہی ہے اور دیکھ کے لگتا ہے جیسے ہم یہاں پر مرنے والے ہیں مرنے کی صرف ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم صرف یہاں پر مرنے کا انتظار ہی کر سکتے ہیں اس کے بعد دکھاتے ہیں جو اس کی بلٹ کی جو بلٹ سوڈ رہی تھی وہ یہاں پر لینکتے ہیں کہ وہ سبھی لوگوں کے جو کھون رہے تھے اس کو پینے لگتی ہے جبکہ سبھی لوگ جو ہوتے ہیں ٹائشو سیکٹ سے وہ چلانے لگتے ہیں جبکہ دیکھنے والے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں آخر یہ اتنی زور سے چلا کون رہا ہے جو کہ ٹائشو سیکٹ کے بندے وہ ہی چلا رہے ہوتے ہیں دیکھاتے ہیں ٹائشو سیکٹ سے اسی بندے کا سینج جس نے ٹائشو سیکٹ کے سبھی لوگوں کو بھیجا ہوا تھا کہ دیکھنے کے لئے کہ ماؤنٹین میں کون ہے اور وہ لوگ دیکھتے تو وہ لین فینگ ہوتا ہے یہ اس کا نام میں بھول چکا تھا تو ہمئے کو یاد آ چکا ہے اس کا نام زوہ ہے جو ڈیوزشا ہوتا ہے اس کا نام ٹائشو سیکٹ سے ہوتا ہے ٹائشو سیکٹ کی وہ لوگ ہے وہ اتنی زیادہ زور سے چلا رہے ہوتے ہیں کہ وہ دور بیٹھا ہے Xu شاہ جو ہوتا ہے وہ بھی ان کی آواز کو سن لیتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا یہ لوگ آخر کون چلا رہے ہیں اور ان کی آواز سن کے لگتا ہے جس ہی یہ لوگ ٹائشو سیکٹ سے ہیں struct dus کیوں نے моя ان کی بندے ہیں لیا ہے اور وہ بہت زیادہ بے رحمی سے ان سب ہی کو مار دیا ہے ان فنگ بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ سورٹ بہت زیادہ عجیب اور میجکل ہے تو سب لوگوں کی بلٹ کو یہاں پہ پی لیا دیکھ کے بھی ایسا لگتا ہے جیسے اس کی سٹیندھ بڑی ہے اور یہاں پہ یہ اتنی زیادہ جلدی سے پی لے کہ میرے کو نہیں پتا تھا اور جو ایفیکٹ بہت زیادہ عجیب ہے اور ساتھ ہی بہت زیادہ بہت زیادہ عجیب ہے اس کی ایفیکٹ یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جو میری طرف آگے بٹھ رہے ہیں میرے کو پکڑنے کے لیے دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے یہاں پہ بہت سے پاور کو ریلیس کیا اور بہت سارے لوگوں کو مار دیا لوگوں کو جیسے لوگوں کی چلانی کے آواز آگے باقی کے لوگ بھی اسے یہاں سے آ رہے ہیں کہتا ہے کہ یہاں پہ پیچھے طرف موڑ جاتا ہے اور دکھاتے ہیں جو بندے ہوتے ہیں وہاں پہ آ جاتا ہے اور بڑی تیزیگی ساتھ لینک پہ حملہ کرنے لینک کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو سب یہ اپنے کوفن کے اندر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو کمینے کہاں جا رہا ہے تو انہیں ہمارے ساتھے کو ہمارا اب تو کہاں نکل دیا وہ لینک سے کافی زیادہ چلانے کے بات کرتے ہیں لینک کو آ جاتی ہے کہ وہ اپنی پاورز کو ریلیس کرتے ہیں ساتھ ہی سوڈ کو بھی یہاں پہ بلٹ سوڈ رہتے ہیں اس کا بھی استعمال کرتے ہیں ساتھ ہی جو سوڈ کا سوئنگ کرتے ہیں سوڈ کو سوئنگ کرتے ہیں تو ان کا جو کفن ہوتا بیچ میں سے کٹ جاتا ہے یعنی لینک کی جو ایک سلیش رہتی ہے اس کے وجہ سے وہ جتنے بھی لوگ جو کی لینک پہ پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اور لینک سے روگنے کے لئے کہتے ہیں ہیں ان سبھی کو بھی لینک پہ مار ڈالتا ہے یعنی تیسو تیس کے بندے رہتے ہیں ان سبھی کو لینک پہ مار ڈالتا ہے جن لوگوں کو زوشا نے بھیجا ہوتا ہے کچھ ٹائم بات دکھاتے ہیں زوشا ہی وہاں آتا ہے اور اپنے لوگوں کی لاشو کو دیکھتے ہیں کہ لینک پہ مار دیا ہے زوشا ہوتا ہے زوشا ہوتا ہے بہت زیادہ حیران ہوتا ہے کہتا ہے آخر یہ ہوا کہ اتنے سارے لوگوں کو میرے سیکٹر کے لوگوں اتنی بڑی آسانی سے کیسے مار دیا اکر وہ بندہ کون ہے میرے ٹائش سیکٹ کے لوگ بہت زیادہ پار فلتے ہیں بڑھ دیکھو وہ کیسے یہاں پہ زمینے پڑے ہیں اور ان کی لاشیں بچی پڑی ہے کون تھا وہ بندہ چلا تو یہ کہا رہا ہوتا ہے کہ آخر کس کمینے نے کیا یہ سمبر کو بس اس کا نام بتا دو کمینے کو تو میں اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہوں گا جبکہ یہ بندہ دکھاتے ہیں جو کہ یہاں زوشہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ آخر وہ کمینہ کون تھا جبکہ جو زوشہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے اچھا تو تم کہنا چاہتے ہو کہ تمہیں وہ پتہ ہے وہ بندہ جو ہوتا زوشہ سے کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ وہی بندہ ہے اصل میں جس کے بارے میں تم نے سنا ہوگا اس نوئی کامپیٹیشن کے جب پہلا راؤنڈ ختم ہوا تھا تو ایک بندی نے اس کے اوپر اٹیک کیا تھا بندی کی پاور زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ وہاں پہ بچ گیا تھا اس نے سامنے والے دشمن کو بھی مار دیا تھا تو اصل میں یہ وہی بندہ ہوتا ہے اور ہمارا زوشہ ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ لنفنگ کے بات کر رہا ہے کیونکہ سنوئی کامپیٹیشن کے پہلے راؤنڈ جب ختم ہوا تھا تب لنفنگ آپ پہ کلٹیویٹ کر رہا تھا اور ایک اور بندی نے کی ڈیلیا نہیں تھا جس نے آپ پہ لنفنگ کے اوپر حملہ کیا تھا سیکریٹلی سنیک اٹیک کیا تھا پر لنفنگ اسے سروائیف کر گیا تھا جو سے سمجھ جاتا ہے کہ یہ لنفنگ تھا سوشہ یہاں پہ من میں سوچ رہا ہوتا ہے اچھا تو یہ وہی کمینہ ہے اور یہ بندی نے شاید میرے پہلے بھی کافی سارے ٹیانچ سے سیکھ کے لوگوں کو مار رہا ہے اس سے تو میرے کو اپنا بدلہ لینا ہی ہوگا یہ کمینہ ہی اس کو میں نہیں چھوڑنے والا اس کو لازمی مارنا ہوگا اس کا تو مطلب میرے کو کھیل ختم کرنا ہوگا وہ بہت زیادہ غصہ ہو رہا ہوتا اور کہتا ہے تو مرے گا میرے ہاتھوں سے نیکس دن دکھاتے ہیں صبح کا جب وہ نیکس ڈے کا اور یہاں پہ دکھاتے ہیں بہت سائے لوگوں کو وہاں بھی سائے لوگ چل دیوے جا رہے ہوتے ہیں اپنے اس لئے کمپیٹیشن کے سیکنڈ راؤنڈ کے لیے جہاں پہ ان کی لوکیشن ہو جن کو بتایا گیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا کیا لوگوں کو کیسے کامپیٹیشن کے سیکنڈ راؤنڈ میں بات کر رہا ہوتا ہے کہتا ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ بھی جلدی سٹارٹ ہونے والا ہے پھر دکھاتے ہیں یوں فیملی کے پیٹری آج کو جن کا تو علاقی یہاں پہ گراج ہوتا ہے اور انہیں بدلہ لینا ہوتا ہے لین فین سے اور وہ کہہ رہے ہوتا ہے من میں کمین ہے لین فین تو تو بس ایک بار سیکنڈ راؤنڈ ختم ہونے دے پھر دیکھ میرے کو تو تیری زندگی چاہیے لائف چاہیے میں تیری لائف چھین لوں گا پوری نیکس دکھاتا ہے پھر سے ہمارے لین فین کا ہوتا ہے اور زاویہ اور ہانمن کا ہوتا ہے لین فین یہاں پہ من میں سوچ رہا ہوتا ہے ہانمن اور زاویہ دون ہی آبا جب بات کر رہے ہیں میرے کو ان دونوں کو آپس میں بیش میں نہیں آنا چاہیے اور میرے کو ان کے زیادہ قریب نہیں رہنا چاہیے اگر میں ان کے ساتھ رہتا ہوں تو سبھی لوگیں ہاں پہ سمجھ جائیں گے اور میرے لئے اور بھی زیادہ ٹربل ہو جائے گا پھر سے کوئی نہ کوئی بڑی مسئیبت کریٹ ہو جائے گی اپنے آپ ہی یہ لوگ میرے لئے اور بھی زیادہ مسئیبت کھڑی کر دیں گے تو میرے کو تھوڑا ڈسٹنس بتنا کے رہنا چاہیے جبکہ ہانمن کو دکھاتے جو کہتا ہے کہ ڈسٹر آپ کو ہمارے ساتھ ہمارے ڈسٹر میں آنا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ سندھر آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور اگر آپ پہ آتے تو آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملے گی جبکہ کہتی ہے کہ ہاں اچھی بات ہے میں بھی ضرور رہا ہوں گی میں بھی تمہارے ڈسٹر میں ایک دن ضرور رہا ہوں گی دکھاتے ہمارا جو وہ رہتا ہے یعنی کی یو فیملی کا جو پیٹری آج ہوتا ہے یو لیو شا اس کا نام ہوتا ہے لیو شو ہی ہوتا ہے گرگو چاس ہی ہوتا ہے نام تو وہ بھی مائے لینڈوین کا پیچھے کر رہا رہتا ہے اور زاویا اور ہنڈمن سبھی کا پیچھے کر رہا رہتا ہے لینڈوین یہاں پہ نوٹس کر لیتا ہے اور کہتا ہے من میں آخر اس بندی کی پرابلم کیا ہے جب سے سنوئی کامپیٹیشن کا پہلا راؤنڈ ختم ہوا ہے سنوئی کامپیٹیشن کی وجہ سے یہاں پہ یہ بندہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے ہمارے کو اچھا پتہ ہے کہ یہ بندہ یہاں پہ انتظار کر رہا ہے کب سنوئی کامپیٹیشن کھتا ہوں اور یہ یو چوانگ اور یو کین کا میرے سے بطلہ لے کیونکہ میں نے اس کے دونوں بھائی اور دونوں بیٹوں کو مار دیا یو چوانگ اور یو کین کو بس اس کو ایک اچھا موقع کی تلاش ہے پھر بھی مرحبوں پر یہاں پہ ہمارے آتے ہیں یو ای فیملی کے پیٹرین شاد страшات بتانی کو گوانا تو وہ آپ پہ آتے ہیں کہ اچھا تو تم بھی یہاں پہ z �ویو کینگ ڈم سے ہو کیونکہ آپ پہ زویو کینگ ڈم کی بات کر رہے تو میں کوئی لگا تو تم یہاں پہ زویو کینگ ڈم سے ہو کیا تم واقعی میں زویو کینگ ڈم سے ہو کیونکہ تم یہاں پہ زویو کینڈم کے بارے بات کر رہیج ہے زاویہ کہتی ہے نہیں ایک سال میں میں یہاں پہ میں زوئی اکنم سے نہیں ہوں میرے جو تینوں بھائی ہیں وہ یہاں پہ زیادہ حیران ہوتا ہے اور کہتے ہیں تم نے کہا اب یہاں پہ تھری پرسن بٹ یہاں پہ تو تمہارے کوئی تھری بدل دکھتے ہی نہیں ہے میرے کو تو صرف دو ہی دکھائی دے رہے ہیں مطلب دو ہی لوگ دکھائی دے رہے ہیں جو کہ یہاں پہ زوئی اکنم سے ہیں یہی فیملی کے پیٹریاج ہوتا ہے اور اصل میں وہ ہانمین اور پوچن کی طرف دیکھ رہے ہوتے کیونکہ وہی دونوں مطلب زوئی اکنم سے ہوتے ہیں یہی فیملی کے پیٹریاج کہتے ہیں اچھا تو یہ یہاں پہ تین لوگوں کی بات کر رہے ہیں تو اصل میں یہ تیسرے جو بندے کی بات کر رہے ہیں اصل میں یہ وہ ہو سکتا ہے جو یہی فیملی پیٹریاج رہتے ہیں ان کے نظر جاتی ہیں مارے لینفینگ پہ کیونکہ لینفینگ زہا تر زاویا یہ قریب ہی تھا مطلب زیادہ دستانس پہ نہیں تھا مطلب قریب ہی تھا یہی فیملی کے پیٹریاج میں زاویا اور لینفینگ کو تھوڑا قریب ہی دیکھ لیا تھا تو اس وقت سو سمجھ جاتے ہیں کہ اصل میں جو لینفینگ وہ ہو سکتا ہے یہ فیملی کے پیٹری آ جاتے ہیں ہم میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو اچھا یہ وہ بندہ ہے یہ تیسر بہتر ہوگا شاید سے اس لڑکی کا تو میں نے اس کو جیسے کی لاسٹ اس میں دیکھا تھا کامپیٹیشن کے آخری راؤنڈ میں جاہاں وہ یہاں پہ فاسٹ راؤنڈ ختم ہو گیا تھا تم میں اسے لائس ٹائم ملا تھا اور اگر یہ واقعی میں زوئی کینم سے ہے تو میں نے اس کے باہر میں کیوں نہیں سنا کہ میرے کو زیادہ لوگ کے بارے پتا ہے جو کہ زوئی کینم سے ہے یہی فیملی کے جو پیٹری آ جاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ہے بچے کیا تم واقعی میں زوئی کینم سے ہو جبکہ لینفنگ یہاں پہ من میں سوچ رہا ہوتا ہے اور کلمبی سے سانس لیتا ہے اور من میں سوچ رہا ہوتا ہے یہ لڑکی زاویہ یہ تو میرا پورا پردہ فاش ہی کر دیگی یہاں پہ مایرازو لینفنگ ہوتا ہے وہ بولتا ہے ہاں اصل میں میں زوئی کینم سے ہی ہوں لیکن پھر لینفنگ یہ بات کہنے کے بعد من میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ تم یہاں پوچھ رہا ہو کہ میں زوئی کینم سے ہوں یا نہ یا فیڈ نہیں پڑا آپ کو شاید نہیں پتا کہ میں زوئی کینم سے ہوں اور اوپر سے میں آپ کے بلڈ ریلیٹڈ بھی ہوں کیونکہ میں ویسے بھی آپ کا گرینڈ سن ہی تو ہوں میں آپ سے بہت زیادہ دور تھا اور بہت زیادہ دور پھلا بڑھا ہوں اور اگر میں آپ سے دور نہیں ہوتا تو شاید میں نے اتنی ساری چیزوں کو حاصل نہ کیا ہوتا ساتھ ہی اس کمپیٹیشن اور اس نوی کمپیٹیشن کے دوران آج میں دکھا دوں گا کہ یہ آپ کا بہتر گرینڈ سن کون ہے تو سوری مطلب لین فنگ کہتا ہے کہ اس کمپیٹیشن کے دوران وہ دکھا دے گا کہ یہ اصل میں لوگو یہاں پر یوی ٹیان مین کو اس نوی کمپیٹیشن میں ہرا دے گا پوری طرح سے اور لین فنگ دکھائے گا کہ دونوں گرینڈ سن میں سے کون سا بہتر گرینڈ سن ہے کہ یوی فیملی کے پیٹرے بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں زلاتے ہوئے مطلب وہ کافی زیادہ خوشی سے کہتے ہیں کہ بیٹا میرے کو تو نہیں پتا کہ اصل میں تم یہاں پر زوئی گینڈم سے ہو کافی زیادہ بھوڑا ہوگی ہوں تو پاورفل ہو تم بہت زیادہ پاورفل ہو تم میں تمہارے بارے میں کیسے نہیں جانتا مرکو سارے جتنے بھی لوگ ہیں جو کہی زوئی کنگم سے جتنے بھی سبی لوگ پاورفل ہیں زوئی کنگم سے ان سبی کے بارے پتا ہے اچھے سے پتا ہے بلو میرے کو تمہارے بارے میں کیسے نہیں پتا ہے تو میرے کو تھوڑا اپنے بارے بتاؤ لین فنگ آپ مسکراتے ہوئے یوی فیملی کے پیٹریاز سے کہتا ہے یعنی اپنے گرینڈ فادر ہی ہوں گے تو یہ گرینڈ فادر سے کہتا ہے لین فنگ اپنے کیونکہ آپ یوی فیملی کے پیٹریاز ہو اور لیڈر ہو اور ساتھ ہی آپ زوئی کنگم سے بہت ٹائم پہلے سے ہو آپ زوئی کنگم کے اندر بہت ٹائم پہلے سے ہو پر سبی لوگوں کے بارے میں پتا ہونا وہ بھی خاص کر زوئی کنگم کے اندر جتنی بھی لوگ ہیں نارمل پیوپل ہیں ان کے بارے پتا ہونا یہ جبکہ جو یوی فیملی کے پیٹریاز رہتے ہیں یعنی اپنے گرینڈ فادر وہ بہت ہی ہی رہن ہوتے ہیں اور منٹ میں سوچ رہو ہوتے ہیں کہ یہ وانتہ اور پرسن ہے کون کی اس نے کہا کہ یہ یسوی کنگم سے ہے پرسی اس نے میرے باتا ہے کہ میں یوی فیملی کا پیٹریاز اور پھر حال کے لیے یہی پہ اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں ملتا ہے اگلی ویڈیو میں تو تک لیے ستائنا رو پیس گرد بائی بائی